اسلام علیکم آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ ٹراؤزر کا بہت ہی سمپل سا اور الگنٹ سا ڈزائن شیئر کروں گی یہ سمال اور میڈیم سائز کے لئے بلکل ٹھیک ہے میرے پاس کپڑے کا جتنا بھی عرض تھا میں نے وہ لیا ہے کیونکہ یہ تھوڑا سا کھلے سٹائل میں بنانا ہے بلکل سٹریٹ ٹراؤزر ڈزائن میں نہیں ہے یہ جس طرح سے شلوار کا عرض ہوتا ہے کھلا اوپر سے اس طرح سے اس کا عرض ہے تو جتنا کپڑے کا عرض تھا میرے پاس تقریباً تھرٹی سکس انچز تھا تو میں نے سارا لے لیا ہے یہاں سے کپڑا میں نے نہیں نکالا ذرا بھی لینتھ جتنی آپ کی ریڈی شلوار یا ٹراؤزر ہوگا نا اس سے آپ نے ٹو اینڈ ہاف انچز ایکسٹر لینا ہے ٹو انچز اوپر الاسٹک کے لئے اور آدھا انچ جو ہے نا وہ نیچے فولڈ کرنے کے لئے تو ابھی ہم سب سے پہلے ٹو انچز اس کا نشان لگا لیتے ہیں جو کہ الاسٹک کا ہوگا یہاں پہ اور اس کے نیچے جو میانی کا یا آسن کا نشان ہوتا ہے وہ لگانا ہے تو یہ سیدھا آپ نے لینا ہے نشان لگانا ہے جو کہ میں لگاؤں گے تھرٹین انچز پہ جیسے ٹراؤزر کی ہم گلائی دیتے ہیں نا یہاں سے وہ نہیں دینی اس کو بالکل سیدھا آپ نے شلوار کی طرح رکھنا ہے اور ابھی آتی ہے پانچے کی باری مجھے اس کا پانچہ ریڈی چاہیے سکس انچز تک سکس انچز مجھے پانچہ ریڈی چاہیے تو آپ کو بھی اگر سکس انچز چاہیے تو آپ نے ایک انچ کا مارجن دینا ہے سیون انچز پہ آپ نے نشان لگا لینا ہے یہاں پہ اور اگر آپ کو سیون انچز ریڈی چاہیے تو آپ نے یہ نشان ایٹ انچز پہ لگانا ہے جتنا بھی آپ کا پانچہ ہوگا اس سے آپ نے ایک انچ ایکسٹرہ لے لینا ہے اور اس کے بعد آپ نے سلائی کا مارجن چھوڑنا ہے تو ابھی آپ نے میانی کو پانچے تک ملانا ہے اس طرح سے یہ وہ والا حصہ ہے جہاں پہ سلائی لگے گی اور کٹنگ ابھی ہم ایکسٹر کریں گے یعنی کہ جو مارجن ہے نا اس کو چھوڑ کے تو میں آپ کو پانچہ ایک بار پھر سے میر کر کے دکھا دیتی ہوں گے یہ دیکھیں سیون انچز تک میرے پاس پانچہ بھی رہ گیا ہے سکس انچز اس کو ریڈی رکھنا ہے اور جو ایک انچ ہم نے ایکسٹر چھوڑا تھا نا اس کے پلیٹ ڈل جائیں گے یہاں پہ تو یہ مارجن کے ساتھ میں نے اس طرح سے کٹنگ کر لی ہے اوپر تک بہت ہی سیمپل سا اور ایزی سا ڈزائن ہے اور پہنا ہوا کمال لگتا ہے اتنا خوبصورت یہ ڈزائن لگتا ہے ابھی آپ نے کیا کرنا ہے کہ ایک انچ پر نشان لگانا ہے سینٹر سے یہ دیکھیں یہ نشان چاروں طرف ہونا چاہیے میں آپ کو ذرا لگا کے بھی دکھا دیتی ہوں کہ کس طرح سے یہ دیکھیں آپ اس طرح سے بھی لگا سکتے ہیں اور آپ اس کو پکڑ کے چھوٹے سا کٹ جو ہے نا وہ لگا سکتے ہیں تو یہ دونوں پانچی جو ہے نا وہ ایک ساتھ ہی آ جائیں گی اس میں میں بھی آپ کو ذرا کھول کے دکھاتی ہوں ایک انچ ہم نے ایکسٹر لیا تھا فولڈ کیے ہوئے کو اور جب یہ کھولیں گے تو یہ ٹو انچز تک رہ جائے گا یہاں سے ایکسٹر کپڑا اس کا آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہاں سے دونوں طرف کو آپ نے یہ پلیٹ ڈالنا ہے تو اگر بیک سے دیکھیں گے تو یہ اس طرح سے لگے گا جیسے یہ باکس پلیٹ ہوتا ہے اور اگر فرنٹ سے دیکھیں گے تو یہ اس طرح سے ٹو پلیٹ جو ہے نا وہ اندر کی طرف آئیں گے تو یہ اس طرح سے کچھ بنے گا لیکن جسٹ یہ پانچے پہ ہی ہوگا اوپر تک آپ نے یہ پلیٹ نہیں ڈالنا اور یہ دیکھیں جتنا بھی ایکسٹر کپڑا لیا تھا نا جسٹو وہی میں نے فولڈ کیا ہے اس سے زیادہ نہیں کیا اور سکس انچیز تک مجھے یہ پانچہ ریڈی چاہیے اس حساب سے ہی میں نے یہ فولڈ کرنا ہے اب یہاں پہ میں کیا کروں گی کس کو آئرن کے ساتھ میں نے نشان ڈال دیا ہے یہ دیکھیں اور یہ نشان میں نے پانچے سے لے کر اوپر الاسٹک تک ڈالے ہیں وہاں تک ہم نے اس کو سلائی تو نہیں کرنا نہ ہی پلیٹ ڈالنے ہیں لیکن نشان آپ نے پہلے وہی تک لگانے ہیں آئرن سے یہ دیکھیں یہ ایک طرح سے گائیڈ لائن ہے میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ کس طرح کی گائیڈ لائن کی میں بات کر رہی ہوں اگر آپ یہ نہیں لگائیں کہ کم پھر بھی چل جائے گا لیکن تھوڑا سا مشکل ہوگا اس لیے اس طرح سے اگر آپ پریس کر لیں گے تو بہت ایزی ہو جائے گا آگے جا کے آپ کے لیے ابھی میں نے جو اوپر دھاگا ہے نا وہ ڈبل کیا ہے اور وہ ڈیفرنٹ کلر کا ہے اورنج کلر کا یہاں پہ میں دھاگا یوز کر رہی ہوں کیونکہ جو ٹراؤزر کا ہی شرٹ ہے نا اس میں اورنج کلر کافی ہے تو اس لیے میں نے یہ دھاگا جو ہے نا یہ بھی کنٹراسٹ میں یوز کیا ہے سیم نہیں یوز کیا تو یہ جب بھی ہم نے پریس کیا تھا جو پریس سے نشان ڈالا ہوا ہے یہ گائیڈ لائن اس طرح سے ہے کہ اس کے آپ نے ایک پیٹ جتنا فاصلہ چھوڑ کے اس نشان سے تو پھر آپ نے یہ سلائی لگانی ہے اور یہ جو اورنج کلر کا مدھاگا یوز کر رہی ہوں یہ میں نے ڈبل دھاگا یوز کیا ہے سنگل نہیں یعنی کہ میں نے دو نلکیاں ایک ہی کلر کیلئی تھی اور ان دونوں کتھاگا ایک ہی ٹائم میں یہ دیکھیں سلائی لگا رہا ہے تو یہاں پہ پھر آپ کو اینکر کا تھریڈ یوز کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کیونکہ یہ بھی تھک سلائی جب لگے گی تو اتنا ہی یہ موٹا جو ہے نا وہ نظر آئے گا آپ کو آپ چاہیں تو اینکر کا تھریڈ بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن یہ سمپل سلائی والا دھاگا جو ہے نا وہ میں نے یوز کیا ہے دونوں طرف آپ نے ایسے ہی سلائی لگا لینی ہے اور جو ہم نے آئرن سے نشان ڈالا تھا وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کو گائیڈ لائن کے طور پر میں نے یوز کیا ہے اب بھی دونوں طرف میں نے سلائی لگا لی تھی اور یہ دیکھیں یہ پانچے والی سائیڈ ہے یہاں سے آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کو ڈائی انچ تک جو ہے نا وہ بند کر دینا ہے اور اوپر والا سارے حصہ کھلا رہے گا اور یہ ہم نے وہاں سے سلائی کرنا ہے جہاں پہ already press کا نشان لگا ہوا ہے یہ دیکھیں جس جگہ پہ نشان ہے وہاں سے آپ نے اس کو سلائی کر لینا ہے تقریباً ڈائی انچ تک آپ چاہیں تو 2 انچز تک بھی کر سکتے ہیں لیکن میں نے 2.5 انچز تک جو ہے نا وہ اس کو بند کیا ہے یہ دیکھیں ایک سائیڈ پہلے میں نے سلائی کر لی اور ابھی جو دوسرا پلیٹ تھا نا ہمارا دوسری سائیڈ کا اس کو بھی آپ نے سیم ایسے ہی سلائی کر لینا ہے 2.5 انچ تک یہ دیکھیں جی اس طرح سے یہ بھی میں نے اتنا ہی سلائی کر لینا ہے تو دونوں پانچے جو ہیں نا وہ آپ نے اس طرح سے تیار کر لینا ہے اور میں آپ کو ابھی سیدھا کر کے دکھاتی ہوں کہ یہ کس طرح سے لگے گا یہ دیکھیں جی اس طرح سے ابھی آپ کو پانچے جو ہے نا وہ نیچے سے دیکھنے کو ملے گا اس کو ابھی میں پہلے پریس کرتی ہوں اور پھر آپ کو دکھاتی ہوں اور اسے صفائی سے یہ نظر آئے گا پریس کرنے کے بعد تو یہ اس کی بیک ہے اور یہ اس کی فرنٹ ہو گئی ہے ابھی یہ دیکھیں اس طرح سے میں نے اس کو پریس کر لیا ہے اورنج کلر کا دھاگا جو ہے تو برائٹ نہیں ہے اور ویسے بھی بہت وہ کلیر لی نظر نہیں آ رہا اور یہ دیکھیں سارا جو پلیٹس تھا نا اوپر سے وہ میں نے پریس کر لیا ہے اور تھوڑا سا نیچے جو ہے نا اس کو ویسے ہی رہنے دیا یہ دیکھیں یہ اوپر سے الاسٹک والا ہی سہ ہے وہاں سے بھی میں نے پریس کر لیا ہے یہاں سے بھی یہ دیکھیں اور یہ دیکھیں تقریباً ٹین یا ٹول وینچز تک میں نے ویسے کا ویسے ہی رہنے دیا ہے اور باقی سارا جو ہے نا اس کو میں نے سیدھا کر لیا اور ابھی اس کا جو پانچہ ہے وہاں پہ میں نے بکرم لگانا ہے آپ چاہیں تو بغیر بکرم کے بھی اس کو فولڈ کر سکتے ہیں لیکن نیچے کپڑا لگانا پڑے گا کیونکہ وہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ جسٹ آدھا انچ کپڑا جو ہے نا وہی فولڈنگ کے لیے میں نے چھوڑا تھا اس لیے ایکسٹر کپڑا لگا کے بھی فولڈ کرنا ہے بکرم کی وجہ سے تو تقریباً ایک انچ چوڑا میں نے بکرم لیا ہے اور یہ دیکھیں جس طرح سے سیمپل پانچہ بناتے ہیں ویسے ہی آپ نے اس کو بھی فولڈ کر لینا ہے لیکن یہاں پہ میں کچھ سلائی وگرہ نہیں لگاؤں گی اس کو جیسے چھے یا سات سلائیاں مارتے ہیں وہ سلائیاں میں نہیں یہاں پہ لگاؤں گی جسٹ اس کو کپڑے کو فولڈ کر کے سیمپلی ترپائی کر دوں گی سلائی بھی نہیں لگاؤں گی یہ دیکھیں اس طرح سے کپڑا ہم نے نیچے سٹائی کر دیا ہے اور اس کو فولڈ کرنا ہے اس طرح سے تو یہ دیکھیں اس طرح سے اس کی فنشنگ آ جائے گی اور یہاں پہ ترپائی کر لینا ہے آپ چاہیں تو سلائی بھی لگا سکتے ہیں اور اگر آپ نے پانچے کی طرح زیادہ سلائیاں لگانی ہیں تو وہ بھی آپ لگا سکتے ہیں وہ آپ کی مرضی ہے اب یہ دیکھیں اس طرح سے پانچہ ہو چکا ہے تیار ابھی اس کو جسٹ فٹنگ کی سلائی لگانی ہے اور پانچہ جو ہے وہ ہمارا ہو جائے گا تیار خوبصور سا ٹراؤزر جو ہے بہت ہی جلدی منٹوں میں تیار ہو جائے گا بہت ہی آسان طریقے کے ساتھ اور یہ دیکھیں اس طرح سے ہماری شلوار یا ٹراؤزر جو ہو چکا ہے تیار سکس انچیز تک میں نے پانچہ رکھا ہے اس طرح سے آپ کو ذرا کر کے اس کی فل لک دکھاتی ہوں کہ کس طرح سے لگ رہا ہے یہ دیکھیں پہنا ہوا یہ بہت پیارا لگتا ہے بہت ہی ڈیسنٹ سا ہے اور بہت ہی یہ ایلیگنٹ سا ڈزائن ہمارا ریڈی ہو چکا ہے یہی تھی میری آج کی ویڈیو اگر آپ کو میری آج کی ڈزائننگ اچھی لگی ہو تو پلیز ویڈیو کو لائک کرنا مت بولیے گا شیئر کیجئے گا اور کومنٹ کر کے بتائیے کہ آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں پھر ملکات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ